السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک مسئلہ ہے کہ نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھنا اس طرح سر پر ہاتھ رکھتے ہیں یہ ہاتھ رکھنا کیسا ہے اور کیا پڑھتے ہیں آیا یہ سنت ہے مستحق ہے اس کی کیا حقیقت ہے اور کیا پڑھتے ہیں کیا پڑھنا چاہیے دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے آدمی تو اس کو صحیح سمجھتے ہیں اور بہت سے اس کو صحیح نہیں سمجھتے اور بہت سے ایسے ہیں کہ اس مسئلے میں تضبزوب میں پڑھے ہوئے ہیں نہ ایدھر کے ہیں نہ ایدھر کے ہیں لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی کنفیوزم دور ہو جائے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کو آپ کبھی بھی سنت نہ سمجھے یہ ضعیف روایت سے ثابت ہے مستحق کہلی جئے آپ اسے سنت نہیں سمجھ سکتے ہیں سنت سمجھ کے نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ سنت سمجھتے ہیں تو آج ہی سے اسے سنت سمجھنا چھوڑ دیتی ہے رہی باتی کیا پڑھتے ہیں بہت سے حضرات یا قویوں پڑھتے ہیں بہت سے یا حفیظوں پڑھتے ہیں یا وہ اسے کچھ اور پڑھتے ہیں وزیفے کے طور پر تو اس طرح کر تو سکتے ہیں پڑھ تو سکتے ہیں یہ کر کے لیکن سنت سمجھ کے نہیں کرتا ہے بلکہ سنت تو نماز کے بعد تین بار نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اس طرح کے عمل سنت ہے اس عمل کو ہم مستحب کہہ سکتے ہیں سنت نہیں کہہ سکتے تو دوستو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا تو اس لئے آپ اس پر عمل کریں اور آگے ویڈیو کو بھی شیئر کریں